رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہوتا مام بھائی بہن جس آپ لوگ پتہ ہے کہ یہ بوراک کی فائل تھی اور اس کا نظمین تھا کچھ بھی نہیں تھا صرف ان غریبوں کو دے دیا تھا صرف اپنا بیل نکلنے کے لیے یہ فراڈی ہے اس کا باپ بھی فراڈی تھا یہ بھی فراڈی ہے پورا خاندار ہی فراڈی ہے یہ آپ کے سامنے میں جلا اور یہ پورا سٹام پیپر یہ وغیرہ سب کو جلا دی ہے یہ لوگ کہتا ہے کہ ہر چیز ہے آپ کے پاس زمین ہے جیسے جمال خان نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ بوراک میں یہ ہوئے آپ لوگ آئے اس کو بھی لگا دعا کہ سٹام پیپر کو بھار میں جائے اس کا سٹام پیپر اگریمنٹ ہمیں اس فراڈی کی کوئی چیز بھی نہیں چاہیے یہ آپ کے سامنے سٹام پیپر بھی جل رہے اور یہ بھی جل ہونے رہے ٹھیک ہے یہ بوراک کی فیل اس کے اندر کفائلیں پڑی اور بھی صرف اس سے ایک اجازم کا لوٹ میں نے نکال لیا تھا اور اللہ 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 ہمیں اس فراڈی کی کوئی چیز نہیں چاہیے ذرا نزدیک کرلیں میرا کمروین یہ ساری ادھر سو روپے گلوٹ تا ہوئی بھی میں نے نکال لیا تھا اس کو ذرا کول کے دکھائے سارا کہ اس کو پتا چلے کہ وہاں گئی آہ فراڈی فراڈی ہوتا ہے جیسے باپ فراڈی اسے بیٹے فراڈی زمین ہے نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا کشمیر میں میرا پورا کشمیر میرا ہے یا تیرے پاس کیا ہے تو میں ٹیکسی ڈریور دے ہو ٹیکسی ڈریور رہو گے انشاءاللہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈیفر ڈیفر کے پاس آپ کیا کرو کچھ بھی نہیں آپ نے سب کو یوز کیا ہے تو میں ایک سکوٹی گاڈ یہ تھا نہا پوری کا روپنی یہ بہت بڑی بات ہے سمجھیں یہ بوراک کی فائل جل رہی ہے یہ اور بھی دراغ لگا دے اس کو نیچے سے آجو لگا دے اس کو تاکہ پتہ چلے لوگ کو حقیقت ہے آپ لوگ بھی جلا یہ برا کی فائلیں فہر دمان جب ڈیون سے کہہ رہا تھا کہ یہ بھی فراڈ ہے یہ بھی فراڈ ہے وہ بھی فراڈ ہے سارے فراڈ ہیں تو آپ لوگ نہیں مان رہے تھے آپ لوگ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ لوگ پھلوٹی فسولانوں کا کیا غریبانے یہ دیکھو یہ میں نے سارا جلا دیا ٹیک ہے یہ پورا اس کے اندر بھی جو فائلیں پڑی ہیں یہ ساری جل رہی ہے اس کو ذرا لے اس کی تشویریں بھی لے لیں کہ اندر بھی فائلیں پڑی ہیں ساری کل تمہاری تشویر بھی انشاءاللہ جلے گی بس یہ جل لیں تو اس کو چھوڑا آپ لوگ نے دیکھ لیا سچا کون ہے جوٹا کون ہے یہ برا فائل تھا الحمدللہ نبرا کی زمین رہی نبرا کی فائل رہی اپنے علاقے میں جائے اس کے اوپر رفاہی آر کٹ اس کے باپ کے اوپر رفاہی آر کٹیں کہ یہ اپنے قزن سے بھی سات کرو روپے لے گئے تھا اس کو فیس نہیں کر سکتی شرم کرو عدالتوں کو فیس کرو عدالتوں کو دو ٹاکے کے بندے ہو تم تمہارا حقاق کیا ہے ٹیکسی ڈریور دے در آ کے پاکستان میں یہ تو شکر کرو میرہ اور نگویت کی وجہ سے آپ بچ گیا دور گا تمہارا شلوار لوگ اتار جاتے تمہارے ہے کیا اسی ہے چھ مائنوں سے آپ خاموش تھے یا مرمان جان کے پانچ ویڈے ہوا کہ تمہاری شلوار اتر گئی اور تم کہتے کہ نہیں میں افائیے میں تمہارا باپ ہے افائیے تمہارے باپ کا ہے بغیرت انسان تم بار بار کہتے ہیں کہ میں افائیے میں تو ماؤ تم پہلے مجرم ہو تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں سب سے پہلے آپ بہت بڑے مجرم ہو تیرے پاس کیا ہے مجھ یہ بتاؤ چند پیسوں دے کی پولیس والے گودر سے کشمیر سے ہمارے انویسٹور کو بھگا دیں تمہارے باپ کا یہی کام تھا اب یہ عدالتوں کو فیس کرو پتہ چلے گا تیرا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ تمہارا ثابوت جل گیا سارا کل تمہارا تسولی بھی جل جائے گا پرسو جو تو نے کیا ہے الحمدللہ آپ کے ساتھ ہر بندہ نفرت کرتا ہے اس میں ایک وائز پڑھائے اور وہ وائز بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ عورتیں کیا کریے مدان میں میدان میں عورتیں بھی نکل گئی آپ کی پیچھے وہ ڈیفر لوگ بھی نکل گیا جو تم کہہ رہے تھے کہ نہیں صرف اللہ تو یہ بھی بچائے گا آپ کے لئے اڑیال جیل کے لئے صفحہ سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ عید کے بعد آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا جس طرح یہ جل گیا تھا اس طرح تم بھی انشاءاللہ جل ہوگی تمہارے بچے بھی جلیں گے ہمیں ابھی آج سے آباد آپ بچوں کے لئے بت دعا کریں گی جیسے ہمارے بچے زلیل اور خوارے اللہ کرے تمہارے بچے تمہارے بی بی تمہارے پورے خاندان ایسے جلے جیسے ہمارے نویسٹروں کا آپ نے جلایا ہے تم نویس صاحب کی بات کر رہے ہو نویس صاحب کی تمہیں بل بھی نہیں ہلا سکتے مانا بڑھوے انسان اندرینہ کے ساتھ ہم نے شادی کر لیا تھا کروڑوں روپے آپ نے ایک رکیل عورت کشمیر کے ایک رکیل عورت کی رکیل اس کو اپنے اپنے ساتھ بٹایا اڑیالے سے نکل گیا اس کو بیریہ میں اپنے فلیٹ لے دیا بنگلہ لے دیا اس کے بعد ایک سوابی کے سکونٹی گارڈ رنگ دیا اس کے بعد ایک ریور رنگ دیا تھا اور کالی ایسے ستھی پھر دفتر میں کام کر رہی تھی وہ بھی آتی جاتی تھی اس کے لیے بھی دیکھا اور آزوں نے ویڈیو بنایا میں آپ کو بند یہ بند کرو میں آپ کو ایک ویڈیو بتاتا ہو وائزر اپلے کر اس میں وائز پڑھے کمرمین میری وائز پلے کر لو تو یہ چیز ہے میرے پیارے بھائیوں سارے اکٹے ہو جاؤ جیسے یہ وائز پلے کر لو اس میں یہ پکلو ادھر کلو اپنے ویڈیو کے آخر میں یہ کہا کہ آدم امین اپنے انویسٹر کو کیسے بلاتا تھا جو اس کی ہیلپ کرنے والے تھے اسے جیل سے نکالنے والے تھے ایک کتے کی طرح دیل کرنا اس کو شرم اور ہریاں نہیں تھی ابھی یہی انویسٹر جمع ہو رہے ہیں پہلے آپ تھے اب آپ کے ساتھ نویسٹر کو دیکھتے بھی اتنی ہم جیسے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ مضبوط ہو رہی ہے آدم امین صاحب آپ کے لیے یہ کہنا ہے کہ اللہ رسول کا نام لینا بند کریں یہ لینا آسان ہے لیکن اس کے نام لیوج ہوتے ہیں نہ وہ بہادر ہوتے ہیں آپ اتنے بہادر ہیں نا تو افغانیسان کے رستے بھاکے نہ گئے ہوئے ہوتے آئیں اور آکے اپنے کیسوں کو ٹیل کریں اگر یہ لوگ آپ کو جیل سے نکال سکتے ہیں نا تو دوبارہ جیل میں ڈلوا بھی سکتے ہیں اتنے بہادر ہیں نا تو آجائیں اڈیالہ میں آپ کے لیے ہی صفائیہ ہو رہی ہیں وہاں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو ضلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے آپ ہماری فیملیز روتی پھی رہی ہے ہمارے بچے یہاں پہ ضلیل ہوتے پھی رہے ہیں آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں لوگ چند لاکھوں کی کروڑوں دے کے بھی چند لاکھوں کی ہم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے ان کی فیملیز تک نے ان کو ضلیل و رسوہ کیا باہر نکالا کیونکہ وہ سارا کچھ آپ کے لٹا چکے اور میں نے جہاں تک سنا ہے کہ آپ نے ٹکٹوکر سے باہر نکل کے شادی کی اندل نانامی عورت سے اس کو ایک سال رکھا پھر حقوہر کے طور پر اس کو کروڑوں روپے دیئے آپ کے پیچھے پیچھے زیتیم بیوہ اور یہ مفلس لوگ اور باقی انویسٹر جتنے ہیں جن کو اپنے ضلیل و رسوہ کر کے رکھ دیا آپ کے پیچھے بسوں پہ وہ آتے رہے ہم بساتے خود دیکھتے رہے ان کو آپ نے ضلیل و رسوہ ہونے دیا آپ نے آیاشی کے ایڈے کھول لیا آپ نے اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے تھے اپنے بھاگنے کے لیے عمرے کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس تھے اللہ دیکھنا آپ اس دنیا میں بھی ضلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ضلیل ہوں گے یہ سر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے آپ جیسے انویسٹر اگر جمع ہو کے یہ کام کریں گے تو ہم جیسے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی رکھے آپ دے اور آپ کو اپنے حضور مان میں رکھے سلامت رہے سر آپ سب لوگ سلامت رہے ہیں بہت سائی دعائے آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اور آدم امین جب لوگ مل جاتے ہیں نا ایک بٹھی ہو جاتے ہیں ہم اگر خاموش تھے نا سب لوگ تو اسی ان لوگوں کی وجہ سے ہی خاموش تھے ان لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی خاموش تھے یہ لوگ انہیں ہمیں شاند کیا ہوا تھے پر سکون تھے ہم لوگ لیکن ہمارے بچے روتے پھر رہے اور آپ لوگ آپ یاشی کریں یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے اب ہم آپ کو رلٹے میں دیکھیں گے آپ کی فیر چلو یہ ایک میڈم کی وائس تھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو یہ طریقہ کہ ہماری عورتیں بھی میدان میں آگئے ہمارے خوصرے بھی میدان میں آئیں گے کل انشاءاللہ جس خوصرے سے آپ لوگوں نے پیسے لیے وہ تمہارے تصویر کے اوپر پیشاب کرے گا اور آپ کے سامنے شیئر کرے گا سوشل میڈیا پر وہ اتنا غصہ تھا اس طرح تمہارے تصویر بھی اس انشاءاللہ جلی ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی ایک دنے سے جلو گے ہمارا صرف اپنے پیسوں کے ساتھ مقصد ہے اپنے انویسٹروں کے ساتھ پاگو ڈیفر ہو یا ڈیفر ہو یا کفر ہو یا جو بھی ہو پشاور سے سٹارٹ ہوگئے کافلہ اس میں پنجابی بھی ہے سندھی بھی ہے بلوچی بھی ہے جگہ جگہ ہے پشاور کے جتنی بھی انویسٹر ہیں آپ جتنی بھی لوگ ہیں میں کسی کسی نام لوں گا تو ہر بندے کا نام آپ لینا بھی اچھا نہیں دیکھتا تو ہر بندے کا حق انشاءاللہ عدالت دے گا تم نے کچھ نہیں دینا تم نے صرف اپنے ریالے جیل کے لئے تیاری کرنی ہے جیسے آپ نے اپنا داڑی چھوڑا تھا کیا کیا تھا تمہاری گان مار رہا تھا پولیس والے ہو در لو تم نے کیا کیا تھا پور ہفتہ میں تمہارے پاس آتا تھا پور ہفتہ ایک دوبائی دوبائی میں آپ کیوں پر بین کروا ہے عبدالسلام نے دوبائی آپ کیوں پر بین ہو گئی اس طرح اور بھی جگہ آپ کیوں پر بین ہو گئی تم ادر جا نہیں سکتے تم اپنے آپ کو کوئی دے کہ میں اپنے باپ کا ہوں میں کچھ چیزیں نہیں ڈر دا ہوں تم اپنے باپ کیوں نے عدالت ہو کے فیس کرو تم اپنی ماں کا دوبی ہے تو عدالت ہو کے فیس کرو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو کم زور انسان پوچ دل صرف ایک ٹیکسی ڈریور ہے ٹیکسی ڈریور صرف ڈائلہ کے مار دائے اور کچھ نہیں کر سکتا آئندہ تم نے نویز صاحب کا فیصل بھائی کا نام لے لیا تو تمہاری میشل وار اتار لوں گا یہ بات یاد رکھو اس کا نام جب لیتے ہو تو عضو کر کے لیا کرو گے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے تیرے پاس کیا ہے تم تو ایک ٹیکسی ڈریور ٹی در آ کے ہم لوگوں نے جواد خان کی بیل کینسل ہو گیا انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی تم نے جواد خان کو بولا کہ مت جاؤ نئے بدالت کچھ نہیں کرے گا میں بدالت ادارہ ہے ہم پولیس سے لے کر آرمی تک چیف اگزیکٹر تک اپنے اداروں کو تو سرود مار دے اور الحمدللہ ہم اپنے اداروں پر یقین ہیں تم تو یوں کیوں میں آکے صفائی کر دیتے ٹیکسی ٹریورنگ کر دیتے تجھ یہ پتہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے انگلش میں بات کر جاتے دو تین جب میں انگلش بول لیا نا تمہارا باپ بھی مجھ پر ہسے گا کہ وہی رحمان جان تم تو بہت اچھے انگلش بول لیو کتنا تو میرا بیٹا بھی نہیں بول سکتا شرم آنی چاہیے اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کے اور یہ بیٹھے سمجھ آئیے تو شرم کرو شرم کوئی ماں کو یاد نہیں کر دی کسی سے پیشے اٹھا دے تو لوگ ماں کی قبر کی قسم نہیں کہاتے ہیں ہم تمہاری ماں کا عزت کرتے ہیں تمہارے باپ کا عزت کرتے لیکن تمہارا باپ اس کے ساتھ مل آئے تمہارے باپ آپ جب بھول یہ بھر کے دے دیتے تھے کشمیر لے کے جاتا تھا وہ کیا تھا مجھ اس چیز کا جواب دوں کیا تھا اتنے بڑے بڑے کافی ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کی تصویر ہے آپ کی ویڈیو آپ کے پاس جو لوگ کیش دے رہے وہ سارا ثبوت انشاءاللہ میرے پاس آ گیا یہ مت بولو تم الحیات کی پیچھے لگے تھی یہ کیا رہ اداروں کو اپنے گالی دیا آپ نے جج کو گالی دیا آپ نے نیب عدالت کو گالی دیا آپ نے ایو کو گالی دیا تم کیسے انسان ہو مجھے پہلے یہ بتاؤ تم کہتے ہیں کہ عدالت کچھ نہیں کر سکتے سپرین کٹ کو جڑوں کو آپ نے گالی دیا مجھے پتا ہے مجھے پتا نہیں ہے تین چیزوں کو چھوڑ دو ہمارے لے قابل احترام ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس دفعہ تمہاری بیل بھی نہیں ہوگا جب آپ کو لے کے آئے گا بس یہ کچھ سندن ہے کتیس تاریخ کے بعد یا دیس تاریخ کے بعد جو بھی ہوگا آپ لوگ دیکھو گے اور انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے سبلیمنٹی ریفریس بنے گے ستر کروڑ روپے کی یہ بات یاد رکھو اکیس کا بائیس کروڑ روپے کا پلین ہے میں نے جمع کیا اور بھی آرے ہیں جن لوگوں نے کا پلین جمع نہیں کیا یہی ٹیم ہے آپ کے پاس یہی وقت ہے بعض میں کچھ بھی نہیں ملے گا یہ تو فراڈی چلا گیا عدالتوں کو کی فیس نہیں کر سکتے اس کو پتے کہ میرے شلوار اتار رہے ہیں یہ ننگا کر کے ادار مارزہ تھا اس کو ننگا کر گئے اور پھر یہ کیا تھا کہ نہیں یہ فخر زمان مجھے نکالے نویسا اور ایمان رہے ہیں مجھے نکالے ہم آپ کو گاڑی دیں گے تو میں مجھے ایک مچ اس کی تیلی بھی نہیں دیئے تھا ہمارا پندرہ لاکھ روپے گرزدار ہے پندرہ لاکھ سمجھیں یہ بات یاد رکھوں پندرہ لاکھ تمہاری گان سے میں نکالوں گا یہ بات یاد رکھوں ہم نے بولا کہ چلو ایک مخلص بند آؤ گا چلو نویسا ہم نے بولا کہ چلو یا ریمان بھائی ایک بند ہے ہیں عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں تم نے تو نویسا کو بھی دوکہ دیتی اپنے پارٹنر کو جو دس پرسنٹ پارٹنر تھا بے غیرت انسان تم نے اس کو بھی دوکہ دے دیا آپ کی پاس کون ہے چند ہزار چند دس لوگ بھی ٹوٹل نہیں ہیں وہ دو بھی نہیں اس کو کیا پتا ہے تمہارے گوازلہ ابھی پتا چل گیا تھا اس کا کہ کل کوئی اور بھی فائل جلائے گا پرس کو کوئی اور بھی فائل جلائے گا تجھے پتا چلے گا کہ تُو نے کیا کیا ہے تم چھے بھائی نے کیا درد ہے مج مجھے بتاؤ صرف بی پی کیو پر چندے کے لیے کیا تھے یوکے میں مجھے پہلے یہ بتاؤ انویسٹروں کے ساتھ تم کیا کر رہے تھے یہ مجھے پہلے بتاؤ چھے مہینے تمہارے خیال نہیں تھو انویسٹروں کا کہ تم چھے مہینے پر ایک ویڈیو پہلے بناو نہیں بنا سکتے تھے وہ موقعات نہیں تیرا کچھ بھی نہیں کرتا صرف چندے کے لیے انشاءاللہ ایک مہینے کا بھیل دیا ہے ہائی کوڑ نے اور ہم دوبارہ بھی جائیں گے کہ اس فراڈی کو لے آئے اور اس کو ا تھی سزا دے دیں جو پہلے سزا تھی اس سے زیادہ دے دیں کیونکہ یہ دالتوں کے پیچھے باتیں کرتا ہے سمجھے گالیاں دے رہے ہیں ججوں تو اس چیز کا میں بھی کہا ہوں بیس پچیس اور بھی کہا ہے اور ویڈیو بھی آپ کی پڑھئی ہے کہ آپ میری ویڈیو پرائیویٹ کرو پرائیویٹ کرو بھی پرائیویٹ نہیں ہوگی تمہارے جو ویڈیو تھی جو گالی تھی بھولو جی وہ میں نے اپن کر لیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تمہارے ساتھ تمہارے باپ بھی ہوگا اور تمہارے ساتھ وہ لوگ ہوگی جو اس گیم میں ملوث ہے انشاءاللہ یہ میری وعدہ ہے آپ سے کھلا چینلنج میں دیتا ہوں کہ میرے انویسٹروں کو ساتھ اینک روپے گا نقصان ہوگیا تو توڑھوں گا یہ بات میں توڑھ رہا ہوں میں تاہر نصیر نہیں ہوں کہ چاہ نظر رہے کہ تمہارے پیچھے ویڈیو بنا رہا تھا میں رحمان جان ہوں چاہ نظر رہے کہ جامال تمہارے پیچھے ویڈیو بنا رہا تھا اور تمہارے ماں کو گالی دے رہا ہوں آگے سے ہنستے تھے مرا تجھے شرمانی چاہیئے جامال خان کو تمہ خود دے رہا تھے پیسے کہ میرے ماں کو گالی دے رہا تھا لوگ انویسٹروں کو ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ ہمیں کسی چیز کی ضرور نہیں ہمیں انشاءاللہ ایف آئیے میں بھی جائیں گے تمہیں ایف آئیے کا دونام سرو تمہیں ایف آئیے سے ڈڑتے ہیں کیسے جاتے ہیں میں بتا لگ یار ہم آپ نے آپ کو دیکھا ہے تمہاری والی ویڈیو جو گولی چلی تھی وہ والی بھی انشاءاللہ میں کنورٹ کٹ کے پورا ڈیٹیل اس پر ایک فلم بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو بہت لمبی ہو گئی مقصد یہ ہے کہ میرے انویسٹروں کو آخی ابھی بھی کہتا ہوں کہ میرے انویسٹروں کو ایک روپے بھی کوئی نہیں کہا سکتا یہ بات یاد رکھو تمہاری زمین بھی سیل ہوگی وہ والی پروپٹی جس طرح تمہارا کیس چلتا ہے ماں کے ساتھ کزنوں کے ساتھ آؤ نا پلازا جو ہمارے پیسو پر لیا آپ لوگوں نے ادھر تمہارے خاندان نے یعشی کر رہے ذرا سرینڈر کرو کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہیں بزدل انسانوں اور بزدل انسان کا صرف گروپ میں وایس کرنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ویڈیو پورا دیکھو ہم بکت اس ویڈیو کا جواب کو لیا دے دوں اس طرح نہیں کی میمی میمی کر دے پاکستان پروجیک زندہ بس پاکستان آرمی زندہ بس نے بیدارہ پاہین دا بس سلام علیکم